ہر ملک انڈیا کے ساتھ ویزا فری ایگریمنٹ کر رہا ہے پہلے ایران نے کہا انڈیا کو کہ آ جائیں اب رشیہ جو ہے وہ ویزا فری ٹراول ایگریمنٹ کر رہا ہے کہ یو اے کی طرف سے دبائی کی طرف سے پاکستانیوں کے ویزا کو بین کیا گیا ہمارے پرس پبندیاں ہیں ہمارے یو اے بھی ویزے بند کر دیتا ہے رشیہ نے بالکل ہمارے جواب بھی نہیں دیا لیٹر کا انہوں نے کہا اور ویزا کا جو ایک پروسس ہے یو اے ای کے ساتھ ٹورس ویزا پاکستان کے نئے ٹورس ویزا شاید نہیں مل رہے پاکستان ان بارہ ممالک میں اور آج اطلاعات آنا شروع ہی کہ ورک ویزا جو نئے ہیں وہ بھی شاید پاکستانیوں کو نہ دی کہ دبائی حکومت پاکستانی اور خاص طور پر جو میل اور ان کی ایج فورٹی ٹو سے کم ہو ان کو ویزاز نہیں دے رہے جبکہ انڈیا تو ہر آئے روز دوسرے کسی ملک سے ویزا فری ایکسس لے رہا ہے آپ رشیہ پہنچ گئے تار سب آپ یورپ پہنچ گئے سوین کا سیکیورٹی کاؤنسل کا جو ایک بڑے سکیوڈ سا ووٹنگ پیٹرن ہے جس میں پرماننٹ 5 میمبر کچھ بھی چیز پہ اگری کر جائے تو وہ دنیا کے لئے بائنڈنگ ہو جاتا ہے اس سے ہمیں رشیہ نے اس پولٹیکل سسٹم سے رشیہ نے ہمیں ہمیشہ بچایا ہے ہر ملک انڈیا کے ساتھ ویزا فری ایگریمنٹ کر رہا ہے پہلے ایران نے کہا انڈیا کو کہ آ جائیں اب رشیہ جو ہے وہ ویزا فری ٹرابل ایگریمنٹ کر رہا ہے ہمارے پر پبندیاں ہیں ہمارے یو ای بھی ویزے بند کر دیتا ہے ہمارے باقی ممالک بھی ویزے بند کر دیتے ہیں اس پہ بھی روشنی ڈالیں کہ ہم کیوں ویزا فری ایکسس نہیں لے پارے جبکہ انڈیا تو ہر آئے روز دوسرے کسی ملک سے ویزا فری ایکسس لے رہا ہے آپ رشیہ پہنچ گئے تارڈ ساب آپ یورپ پہنچ گئے کیسا کیوں ہے کہ دبائی نے پاکستانیوں کے ویزاز بلوک کی ہیں تو اس میں یہ بتایا گیا کہ جو دبائی ہے وہ فارمل وے میں کوئی اس طرح کا لیٹر وغیرہ نہیں دیتا کہ وہ یہ کہے کہ ہاں جی ہم نے آپ کے ویزاز بند کر دی ہیں لیکن وہ ڈیسی این کر لیتے ہیں وہ ظاہر ہے کہ بادشاہ ہیں جنگل کا بادشاہ شیر ہوتا ہے شیر انڈے دے یا بچے دے اس کی مرضی وہاں پر کام کرنے کے لیے جنہوں نے جانایا اور تو وہاں پہ کوئی جمہوریت تو ہے نہیں کہ وہ اس سلسلے میں باقاعدہ رولز اینڈ ریگولیشنز کو فالو کریں لیکن ان کی طرف سے جو لوگوں نے کوٹ کیا کہ جناب دبائی کا کہنا یہ ہے اور میں آپ کو بتا رہی ہوں جنرلسٹوں کے نام کے جنہوں نے یہ باتنگ کوٹ کیا یا خود سے جو انہوں نے ویریفائی کیا اور پتہ ہی چلا کہ دبائی کی گورنمنٹ کا اور وہاں کی ایتھوریٹیز کا یہ کہنا ہے کہ پاکستانیز انسکلڈ ہیں ایک تو ان کو کوئی ہونر ہی نہیں آتا کوئی سکیل ہی نہیں ہے پاکستانیوں میں تو کوئی فائدہ نہیں ہے دوسرا یہ کہ وہ ان کے جو طور طریقے ہیں وہ ٹھیک نہیں ہیں پاکستانیوں کے وہ لمبی لمبی نمازیں پڑھتے ہیں اپنی جاپ کے دوران جب جاپ پر ہوتے ہیں تو لمبی لمبی نمازوں پر چلے جاتے ہیں اور اتنا وقت ضائع ہوتا ہے اس میں مظاہر ہے کہ یہ ایک سینس آف ریسپونسیبیلیٹی جو ہے وہ ان کے اندر نہیں ہے پھر یہ بتایا گیا کہ اتنی بڑی تعداد میں انڈینز بھی دبائی میں موجود ہیں لیکن وہ سکیل فل ہیں انڈینز بہت سکیل فل ہیں ان کے پاس بڑی اور وہ ایسا بھی نہیں کرتے کہ اپنی جاپ کے دوران اس ریسپونسیبیلیٹی کا مظاہرہ کریں کہ جس میں وہ لمبے لمبے اپنے پوجا کے لیے چلے جائیں اور کہیں کہ جناب ہمارا تو یہ ٹائم جو ہے یہ عبادت کے لیے ہے تو ہم تو نہیں آئیں وہ کہتے ہیں انڈینز ایسا نہیں کرتے لیکن پاکستانیز ایسا کرتے ہیں کہ جناب وہ نماز کا کہہ کے جاتے ہیں اور لمبی چھٹی پر چلے جاتے ہیں یہ ویسے یہ جو عادت ہے نا یہ کافی جو کچھ پرانی ہیں اور یہ رچ پس گئی ہے اس سے ذرا تھوڑی سی نرزاد حاصل کرنی چاہیے اچھا بہرحال اس کے علاوہ ان کی طرف سے مبینہ طور پر جن جرنلسٹوں نے یہ بات کی وہ میں آپ تک بتا رہی ہوں انہوں نے کہا کہ جناب یہ بھی کہا گیا کہ بھیکاری آتے ہیں جہازوں میں بھر بھر کے جو وہ بھیکاری پہنچتے ہیں اور وہ پھر بھیک مانگنا شکل کر دیتے ہیں ہم کیا کریں بڑی شرمندگی ہوتی ہے سلسلے میں پھر یہ کہا گیا کہ یہ کوئی صفائی کا خیال بھی نہیں رکھتے پاکستانی اور اس طریقے سے جو ہے وہ گن ڈالتے ہیں وہاں پر اب صفائی کا خیال نہیں رکھتے میں سوچنے لگ پڑی یہ کیسا ہے کہ بھئی وہ اگر خود نہ نہائیں تو وہ ان کی مرضی لیکن بہرحال یہ بھی ایک بہت بڑی وہ ہے کہ جس کے اوپر وہ ظاہر ہے کہ اگر آپ صحیح طریقے سے اپنے جوب پر نہیں جا رہے تو آپ کے اوپر جو آپ کا امپلائیر ہے وہ یہ والے سوال تو اٹھائے گا اچھا پھر انہوں نے یہ کہا کہ لڑائی جھگڑا بہت کرتے ہیں پاکستانی بہت جھگڑالو ہوتے ہیں اور اتنا انہوں پر لڑائی جھگڑا کرتے ہیں دوبائی میں جو آتے ہیں اور ان کی لڑائی جھگڑوں کی وجہ سے جو ہے بڑی مسئبت رہتی ہے حکومت کو یہ تو میں آپ کو کچھ باتیں بتا رہی ہوں اس کے علاوہ اور بھی بہت زیادہ سنگین قسم کے جو الزامات ہیں وہ لگائے گئے ہیں یو اے کی طرف سے پاکستانیوں پر بکول کچھ جرنلسٹوں کے جنہوں نے یہ بات جو ہے آگئی تک میں سٹیٹمنٹ بھی دی کہ ہماری جو روایات ہیں مہاتمہ گاندی اور ڈاکٹر بی آر ایمبیڈ کر جو ہیں انہوں نے ہیومن رائٹس پہ دی ہے اور آپ جو غازہ میں کر رہے ہیں یہ بہت بڑی بات ہے اور پھر دوسرا اس کے بات جو موڈی صاحب نے توفہ دیا ہے بھارت کو نیشنلزم کا تو وہ بھی چاہے امریکن بھی ہوں گے لیکن اب اس کی مثال میں یہ دوں گا کہ آپ کے مایکروسافٹ کے سی او بھی جو بھاگ بھاگ کر ایڈیا جاتے ہیں گوگل والے بھی وہی جاتے ہیں اور اس کے بعد عجیب بنگا صاحب جو کہ سردار پنجابی ہے لیکن ہیدر آباد کے وہ پدائشی ہیں ان کی بھی فیلنگز بھارت کے ساتھ لیکن چیما صاحب دیکھا جائے تو اس وقت میں جس طرح مسلسل کہتا ہوں ڈیفرنس میجر یہ ہے کہ پڑے لکھون لوگوں کا آنا unskilled labor کا جانا کہیں پہ is a big difference اور میں آپ کو جس طرح پہلے بتاتا ہوں میں بلکہ ابھی comparison کرنا چاہوں گا کہ اس وقت issues ہمارے differences کیا ہیں دوسرے immigration کا Indian immigration کا difference کیا ہے چیما صاحب ہمارے لوگ زیادہ تر جو پاکستانی آ رہے ہیں زیادہ پنجابی آ رہے ہیں ڈنکیاں لگا کے آ رہے ہیں اب تو بلکہ انڈیا نے فلم بنا دی ڈنکی پنجابیوں کی کیونکہ وہ پنجاب بیس سارا بلکہ اس مووی کی سٹوری بھی ساری پنجاب بیس ہے اور پنجابی ہمارے بھائی جان جہاں سارے آتے ہیں وہ دو ہی کام کرتے ہیں ٹیکسی چلاتے ہیں یا ٹرک چلاتے ہیں اس سے پرموٹ ہوتے ہیں تو ایک کام کرتے ہیں لیکر سٹور لے لیتے ہیں یا گیس ٹیشن لے لیتے ہیں یہ دو کا اس سے آگے گروہ ہی نہیں کر پا رہی کیونکہ فقدان ہے تعلیم کا اور یہاں سے پیسے کمائیں گے یہاں بیڈ ماؤت کریں گے امریکہ کو پیسہ سارا پاکستان اور پنجاب بھارن بھیجیں گے وہاں پہ کوٹھیاں بنائیں گے ان کوٹھیوں میں گدے بندے ہوتے ہیں بعد میں یا رشتے دار ان میں رہتے ہیں پھر ان پہ قبضے ہوتے ہیں یہ ٹوٹل ایک بہت پرانا ایک ریپل ایفیکٹ چل رہا ہے کمیونٹی کے اندر تعلیم کے فقدان کی وجہ سے شروع ٹیکسی سے کریں گے ٹرک ڈرائوئنگ سے کریں گے پرموشن پر لکر سٹور لے لیں گے پرموشن پر گیس ٹیشن لے لیں گے اس سے آگے نہیں جا آنے ان کی سیکنڈ جیریشن تھرڈ جیریشن بھی اسی چیز کے اندر ہے تعلیم نہیں ہے بچے جو ہیں وہ یو یو کرتے پھر رہے ہیں اس میں کوئی کلاس نہیں آ رہی ہے لیکن دوسری سائٹ کے ہمارے کراچی کے حضرات پڑے لکھے جو کہ انڈیا سے مائیگریٹ کر کے آئے ہیں ٹیکنو کریٹ کہتا ہوں اور اس وقت جو اس وقت زور ہے واشنینڈ ڈی سی میں انہی ٹیکنو کریٹس کا ہے انہی تعلیم یافتہ لوگوں کا ہے چاہے وہ انڈیا انسی ٹیٹوٹ اف ٹیکنالوجی سے پڑے ہو یا پھر یہاں از ای سٹوڈنٹ آئے ہو اور انہوں نے کمپیوٹر سائنس میں پڑا ہو انہوں نے دوسرے سائنس سبجیکٹ میں پڑا ہو ستم سبجر میں پڑا ہو اس وقت they are on the top of everything رچس community strong influence